اسلام علیکم انزلیوں کے ناظرین میں فکر بہت سکر مورہ، ہمارے مرہم تھی چینج ہیں ناظرین میں کافی ٹائم کے بعد آپ سے مرہبات بہور ہی گئی ہے اوچھ پاس پروپیشنلس روپیات کے وجہ سے میں چینج کو ضرور ٹائم نہیں دیا سے اور اس تورانیے میں میں نے جو چیز جوآرکاوٹ کیا ہے یہ کہ ایک تو ظاہر ہے آپ سے توائز بھی نہیں ہے اس ویڈیو کے نیچے میں سپیشلی ایک چیز ضرور دیکھوں گا کہ کیا ہمیں لائیو آگے آپ کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے اور اگر لائیو آگے آپ کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے تو وہ لائیو سیشن ہفتے کے کون سرزین ہونا چاہیے کس ٹرائم ہونا چاہیے تاکہ میں کربیٹر پر بیٹھوں آپ کی جو سوالات آتا ہے فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ کو جواب دوں جتنے بھی بات میں جتنی بھی بیٹھ آتا ہے جتنے بھی سوال آئیں گے آپ جتنے بھی سوال بیسٹ کریں گے میں اس سوالات کے جواب آتا ہے ایک تو بات بات دوسری بات یہ ہے کہ اس نیوریشن میں میں نے ایک چیز جو کیا ہوئی ہے یہ کچھ سوالات آتے رہے ہیں میں پاس ورسیف کی سورس میں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ کیوں نہ ممکن ہو کہ تمہیں آج سوالات کی جوابات دیں کہ جو لیکن سوال آپ نے اٹھائے آئے تو ممکن ہے کہ آپ کی کسی اینسٹریکشن ہو جائے آپ نے مطمئن ہوئے میں آپ نے مطمئن کار سکتا ہوں آپ نے کچھ شروع گا اس میں سے ایک سوال یہ کی تھا بہت سے لوگوں کا ہی کنسنس تھا کہ کیس ہوتا ہے کہ لوگ اطالب میں نہیں آئے اور اگر کوئی اطالب میں نہیں آئے گا تو اس کے خلاف کیسے اپشن ہوگا کیا پراسیڈنگ ہوتی ہے اور اس پراسیڈنگ کے کس طرح وہ آگے چاہ کے مچھے ہوتی ہیں تو میں ذرا اس میں بات کرتا ہوں کہ بس کی اپنی قائد کیس نائز ہوتا ہے تو اس نے کوئی نہیں آتا تو اس کے لئے پھر آگے کیا آپ سوچا ہوتا تھا ناظرین اماری بھی ہوئی تو ضرورت لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل چاہ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو زیرہ سے زمان میں پہنچ سکتے زیادہ زمان کی پہنمائی ہو سکتے اور ہماری مصطاب تو ناظرین اگر کسی کوئی کیس ہوتا ہے تو کوئی بندہ عدالت میں نہیں آتا تو اس کی کیس کیا ہوتا ہے کس طرح باسی مصطاب تو فاربل ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کیس دائر کرتے ہیں تو فرسٹ آفال اس میں نوٹسز ہوتے ہیں اور ان نوٹسز کے بعد آگے جا کے ایک اور در نوٹس جاتا ہے اس کے دوز دو تین پیز ہوتے ہیں ایک کوئی یہ ہو جاتا ہے جو پائی ڈاک کا یعنی ریجسٹری ڈیو ایم ایس کی صورت میں وہ جس کے خلاف کیس ہوتا ہے اس کے پہر چلا جاتا ہے ایک کوئی یہ ہو دوسرا پراسس سرور کے ذریعے جاتا ہے یعنی جو پراسس سرور ہوتا ہے جو پورٹ کل جو پراسس سرور ہوتا ہے وہ ان نوٹسز لے کے جاتا ہے جس کو لوگ پرشتامیلیاں کہتے ہیں تو وہ لے کے جاتا ہے وہ جا کے آگے اس کو نوٹسز سر 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 اگر کوئی بندہ گھر پہ نہیں ملتا تو وہ چاہتا ہے کہ وہ نوٹسز اس کے گھر کے باہر جس ماں کا تو اس کے بعد اس کو بیسیکلی نوٹسز جاری کرنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کیس کے دائر ہونے کا کہ میں اخلاف کیس ہے اس کا علمو تو یوں کیس دائر ہو جاتا ہے اور آگے چل کے پھر انسائر ہے اس میں جو بھی پوزشن کرتی ہے اس پہ ٹرما پڑتا ہے بندے کو اس کو ٹرینٹ ٹرما پڑتا ہے ایسے نہیں ہوتا اس کی خلاف کیس ہو اور وہ اس کیس کو نہیں دیکھے اس کو دیکھنا پڑا تو ایک تو یہ پوزشن یہ نوٹسز کبھی دو بار پر کبھی تین بار جانتا یعنی یہ پوری ایکسرسائز ایک بار ہوگی کچھ ڈیٹ پر نہیں ہے دوسری بار ہوگی اس پہ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے لیکن اس میں ایک ایسی لی بورشن ہوتی ہے کہ ایک بار ہی مرنسز نوٹسز ہوگا ہے اور اس کے خلاف کاروائی شکل ہوگی یہ تو وہ کیا ہوتا ہے مثلا تیلی مرکبہ نوٹسز پہ آیا ہے تو پراسر سرور نے اس بندے کی تصویر کھانتا ہے کہ یہ بندے کو نوٹسز سرکارلو اور بندہ نہیں ہے جاننی اس کی پرسرز تعمیر ہوگئی ہے اس نے نوٹسز وصیف کار لی ہے اور اس کے بعد مرنی ہے تو پھر ایک ہی مرنسز کے بعد اس کے خلاف ایک سپورٹنگ پراسیڈی کی جو ہوتی ہے یہ طرفہ کاروائی شکل ہوگی ہے اگر ایسے نو یعنی کہ وہ اس کی جو نئی اس کی ایک وقت پرسنل سامیل دو دین وقت نوٹسز کرنے کے بعد کوٹ اخبار اشتیار پاکتے ہیں وہ اخبار اشتیار جاتا ہے اور اخبار اشتیار کے بعد پھر آگے جو ہے وہ پراسیڈی کی جو کھنی بھی ہوتی ہے اخبار اشتیار آتا ہے اخبار میں کہ فلام بن نے کی تعمیر نہیں ہوئی ہے تو وہ اخبار کے ذریعے جو ہے اور اس کے بعد ایکسپورٹی پراسیڈی یہ ایکسپورٹی پراسیڈی پھر آگے کیسے ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں آگے جا کے اس کے خلاف یہ تفہہ ہو جاتا ہے اور جس نے کیس کیا ہوتا ہے کوٹ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی ایویڈنس لاتا ہے وہ اپنی ایویڈنس لاتا ہے اپنی ڈاکومیٹری ایویڈنس لاتا ہے اس کے بعد اس کیس پہ بحث ہو جاتی ہے وہ اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ موقع سرڈنگ ہوتی ہے جو آن مانوہ کیسیزی کیسیزی جو کہیں انہوں نے ہوتا ہوتا ہے ان سارے کیسیز میں یہ کلمنل کیسیز میں نہیں ہوتی کرمینل کیسی میں علاق سی جگھلتا ہے کمے بڑا کئیس ہے تو پیش ہی نہیں اور اعورات ہاں پر اس اس کو اشتیار ہی کرتی ہے ایک بوش سے اشتیار جانت کرتی ہے وہ ایک علاق سیぎ ہے یہ سیول کیسیز میں ہوتا ہے اکھر اس میں اخلاف فیصلہ ہوتا ہے اس میں ایک بڑا بھی خاص فات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکس پارٹی کیس ہوگا تو آپ کے ہوتا ہوتا ہے کیونکہ ایکس پارٹی کیس کیس بھی آپ کے اخلاح فیصلہ ہو سکتا ہے وہ استعداد اگر ایکس پارٹی آپ نے کیس کیا ہے اور آپ اپنا کیس ثابت کیلہ بھی نہیں کر سکتے یکترفہ بھی تو کیس آپ کو آپ کو پھلی فوتنگ پہ ثابت کرنا کر Origini یہ نہیں ہوگا اپنے کیس کا دید اور پیش نہیں ہوں اگر آپ نے اپنا کیس ثابت کرنا پڑھے گا اور اگر آپ نے اپنا کیس ثابت کر دیئے تو ایکس پارٹی آپ کا کیس آپ کے ہاتھ میں ہیں اور یہ اکترفہ حنوں کو دیکھو دیکھو